اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اور آج میں آپ کو پرون فرائے کرنے کا طریقہ بتانے والی ہوں جیسے میں بناتی ہوں تو یہ تقریباً کوئی ہاف کی جی کے قریب پرونز ہے میرے پاس جس کو ہم نے صاف کیا ہے جو اس کی ایک رگ ہوتی ہے وہ نکال کے اچھی طریقے سے واش کر کے میں نے اس کے اوپر ہلکا سا میں نمک اور ہلکا سرکہ لگا کے تھوڑی دیر چھوڑ کے اس کو میں واش کروں گی تو وہ لوگ جو دیکھ رہے ہیں جنہوں نے پرونز کبھی نہیں بنایا بنائے بھی ہیں اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریے گا بڑے مزہ دار سے بنتے اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ اس کو فریز کر کے بھی رکھ سکتے ہیں جب آپ کا دل چاہے آپ فرائے کر کے اس کو کھا سکتے ہیں تو یہ میں نے تھوڑا سا سرکہ اس کے اندر ایٹ کیا ہے اور میں نے تھوڑا سا اس پر نمک ڈالا ہے اور اب میں اس کو مکس کروں گی اور اور اس کے بعد کیا کروں گی میں میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دوں گی تاکہ اس کی جو بھی سمیل ہے ہیک ہے وہ ذرا نکل جائے ٹھیک ہے جناب تو بڑی سگر لڑکی ہوں میں تم لوگ سمجھتے تھے کہ مجھے صرف میک اپ کرنا آتا ہے بیٹا مجھے کھانا بنانا بھی آتا ہے اب یہ ہمارا منظر تبدیل ہو گیا ہے سین چینج ہوا ہے اور یہاں پہ ایک ڈش کے اندر دھولے ہوئے پرونز ہیں جس کے اندر میں نے اس کو ہم جو جو چیز میں ڈالی ہوں میں بتاتی جارہی ہوں آپ کو ساتھ ساتھ اس کے اندر میں نے ڈالا ہے جی نمک حضب زائقہ تھوڑا سا میں نے اس میں ڈالا ہے چارٹ مسالہ اور اس کے بعد میں کیا ڈالنے والے یہ میری پیاری دوستہ ہوں I'm going to add الحلدی اس کے اندر تاکہ ذرا سا کلر آ جائے اور حلدی کے بعد میں اس کے اندر کیا ڈالوں گی لال مرچ پسیوی لال مرچ میں اس میں ڈالوں گی تمام چیزیں اپنے حضب زائقہ ہے آپ کو جتنی رکھنی ہے مرچ آپ اتنا رکھیں نمک جتنا رکھنا ہے آپ اتنا رکھیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں اس کے اندر کیا ایٹ کرنے والی ہوں I'm going to add کٹیوی مرچ ہوتی ہے نا کٹیوی لال مرچ میں نے وہ اس کے اندر ایٹ کی ہے اور اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں تھوڑا سا سرکہ اور یہ بہت یمی اور بہت مزیک ہے اور کرسپی بنتے ہیں اور فٹا فٹ بن جاتے ہیں ہمیں اس کو تھوڑا سا مکس کر رہی ہوں اور اس کے بعد میں کیا کرنے والی ہوں میری پیاری دوستوں ہم میں کس کا میں کہاں چلی گئی ہوں ماریا واپس آو ویڈیو ہوں لالا یس لسن ادھرک کا پیسٹ یہ میں اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں جھینگوں کے اندر پرانس کے اندر جو کہ تقریباً ہاف کے جیے قریب ہے اور سات میں میں انڈا اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں یہ سب آپ کے سامنے میں نے پرانس کے اندر سارے مسالے ڈالے ہیں ساری چیزیں ڈالی ہیں اور اب میں اس کو کروں گی میکس اور میں نے کہا درہ ٹیشو لے کے درہ سی صفائی کر دیں لیکن صاف رکھنا جو ہے صفائی نصف ایمان ہے اور واقعی بڑی سچی ہے کہ صفائی نہ ہو اگر آپ خود صاف سترے نہ ہو یا آپ کے اعتراف صاف سترہ نہ ہو تو آپ کا ایمان جو ہے نا پتلاہ آپ نہ نماز پڑھ سکتے ہو نہ قرآن پڑھ سکتے ہو تو صفائی تو واقعی نصف ایمان ہے بات بڑی خوبصورت ہے تو اب یہ بات سے بعد نکلی تو میں نے بات کر دی لیکن اب ہم واپس آتے ہیں پرونز پہ اور پرونز کو ہم میکس کر رہے ہیں تاکہ سارا مسالہ اچھی طرح سے لگ جائے اچھا اگر آپ چاہیں تو پرونز پہ نہ کٹ بھی لگا سکتے ہیں کہ ایک پرونز پہ وہ تھوڑے جو بڑے والے جو پرونز ہوتے اس کے اوپر ایک دو تین کر کے کٹ لگا دیں لیکن میں نے نہیں کٹ لگایا کیونکہ مجھے نہیں لگانے تھے اور یہ میرے پرونز کا سائز بڑا نہیں ہے درمیانہ سائز تو یہ میں نے اس کے پر کٹ نہیں لگا رہا میں نے اب اس کو تھوڑا سا میرینیٹ ہونے کیلئے میں چھوڑ دوں گی اور اب میں اس کا اب کیا کرنے والی ہوں میں نے بال چینج کیا ہے اور اب میں اس کے اوپر جو ہم نے لگا کہ فرائی کرنا ہے اس کا وہ میں بناوں گی جس کے اندر بریڈ کرمز ڈالوں گی میں آپ چاہیں تو کون فلیکس بھی جو ہوتے ہیں سادے کون فلیکس جو ہوتے ہیں اس کو آپ کرش کر کے چھوڑا چھوڑا کر سکتے ہیں اس کے اوپر لگانے کے لئے پرونز کے میں نے بارحال بریڈ کرمز لیا ہے اور اس کے بعد میں اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں اسی میں ایٹ کر رہی ہوں کون فلور اور ایم گوئنگ ٹو ایڈ سالٹ اور چلی پاوڈر اور اب میں نمک ڈالوں گی اس میں بلکل برابر اچھا میں نے کٹی مرچ بھی ڈالی میں نے پسی لال مرچ بھی ڈالی اور اب میں نمک بھی ڈالوں گی ٹھیک ہے تاکہ جو اس کی اوپر کی جو کرسپی لیئر ہے وہ بھی ذرا سی سپائسی اور ذرا مطلب ٹیسٹ آئے اس کے اندر بھی سادی سودی نہ لگے وہ ٹھیک ہے اور سناو دوستوں پلیز میری چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں میری ویڈیو کو لائک اور شیئے کر اور بیل آئیکن ہٹ کر لیں گے نا تو جو میری لیٹسٹ ویڈیوز آتی جائیں گی نا وہ اس میں آپ لوگ چھاتے جائیں گے ٹھا کر کے تو بھائی میری تو مجھے تو ٹائم ملتا ہے رات کے دو تین بجے چار بجے یہ ویڈیو کے اوپر آڈیو ڈاب کرنے کا پورا دن اتنی مصروفیت ہوتی ہے کیا میں تم لوگوں کو بتاؤں اور یہ میں نے پین لیا ہے اور اس کے اندر میں نے آئل ڈالا ہے اس کو اپنے میڈیم اس میں بنانا ہے ہیٹ کے اوپر نہ بہت زیادہ نہ بہت کم تاکہ یہ آرام سے فرائے ہو جائیں اور اب میں کیا کروں گی یہ میں نے تھوڑی دیر کے لیے میرینیٹ ہونے رکھ دیئے تھے اب اس کے بعد میں اس کو وہ کرنے رکھیں یہ ویڈیو میں تو سب جلدی جلدی ہو رہا ہے لیکن میں نے اس کو میرینیٹ ہونے کے لیے یہ آدھا گھنٹہ چھوڑا آدھا گھنٹہ بھی چھوڑ دیں تو بہت ہے now i am going to put this prawn in that better اس کے اندر میں نے جہاں پہ breadcrumbs اور اللہ بھلا کرے آپ کا cornflore لگایا تو میں نے اس طریقے سے اس کو لگا لیا ہے اور اب میں اسی طرح باقی کے prawns کے اوپر بھی breadcrumbs لگاؤں گی جس کے اندر cornflore ہے نمک ہے کٹی لال میرچ ہے اور پسی لال میرچ اور یہ دیکھیں فٹا فٹ کتنے سر اب آپ یہ جس طرح ابھی میں نے اس میں سے half بنا لیے تھے fry کیے تھے اور ابھی یہ ایک پورا اسی طرح کا ٹری میں نے فریزر میں رکھ دیا تھا اب جب بھی مجھے بنانا ہوگا میں نکالوں گی اس کو کوئی پندرہ بیس منٹ پہلے آدھا گھنٹہ پہلے پندرہ بیس منٹ میں بھی نرم ہو جاتے ہیں اس کے بعد میں اس کو fry کر لوں گی تو یہ میرے ریڈیو گئے یہ دیکھیں آپ میں نے fry کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے اور یہ میں کر کے ڈال رہی ہوں پین میں اور آپ کڑھائی بھی لے سکتے ہیں فرائنگ پین بھی لے سکتے ہیں مجھے یہ ہے کہ فرائنگ پین ذرا میرا بڑا ہے اور اس کے اندر ذرا زیادہ قوانٹیٹی آجاتی ہے اور کڑھائی بھی بیسے میری بڑی ہے لیکن میں نے فرائنگ پین میں بینانا مناسب سمجھا ہے لیکن اگر ہاں میں بڑے جمبو پرونز اگر میں بناتی ہوں تو وہ پھر میں کڑھائی کے اندر ہی بناتی ہوں تم بھی ہٹو یہاں سے پرونز ایک دوسرے سے لڑے مجھے بھی جگہ دو مجھے بھی جگہ دو میں بھی آؤں گا فرائنگ پین میں میں بھی آؤں گا فرائنگ پین میں تو سارے پرونز خوش ہو گئے اور ہلکے ہلکے سے پھڑ پھڑا رہے ہیں اور گرم گرم تیل سے جو ہے اپنی مالش کروا رہے ہیں اور میڈیم ہیٹ پہ یہ فرائے ہو رہے ہیں اور ان کا رنگ بدلے گا جیسے آپ اس کو چینج کرتے جائیں گے ان کو پلٹ دیجئے گا ورنہ یہ دوسری سائٹ سے جل نہ جائے تو ایکچلی گولڈن براؤن is a very pretty shade جو گولڈن براؤن ہوتے ہیں تو بڑے پیارے لگ رہے ہوتے ہیں سنہرے سنہرے وہ ہم پڑھتے تھے میکزینز میں ریسپیز جب ہم نئے نہیں ہم ٹینیجر ہوتے ہیں ہمیں نئے نہیں کوکنگ سیکھنی ہوتی ہے تو پھر ہم وقبارے جہاں میں ریسپیز اور کچھ ڈائیجسٹس کے اندر ریسپیز ہم پڑھتے تھے نا نونحال لیا تھا بچوں کا اس میں ہی پڑھتے تھے کہ سنہرہ ہونے پر اس کو فرائنگ پین میں سے نکال لیں تو یہاں پہ وہی use کروں گی term سنہرہ ہونے پر ان کو نکال لیں یہ دیکھیں سنہرہ ہونے پر یہ ایک ٹری میں نے اپنی فریز کر لی یہ ایک میں نے فرائنگ کر لی آہا ہاں اور بہت ہی مزہ ہے میں نے کہا تھامز اپ دوستوں اور 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 ڈیشوں میں نے لگا لیا ہے ڈیش پہ اور اب میں اس کو فرائنگ کروں گی اپس سوری فرائنگ کرنی ہوں اس کو میں ڈیش آؤٹ کروں گی اور ڈیش آؤٹ کرنے کے بعد ہم نے یہ کھائے تھے بڑا مزہ آیا تھا اور فیصل کو بھی بڑے پسند آئے تھے اور مجھے بھی بہت پسند آئے تھے میری پیاری داستا سو ڈو سبسکرائب میری یوٹیوب چینل اور میرے ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے انسٹاگرام کا لنک میرے فیس بک پیج کا لنک میرے فیس بک گروپ کا لنک وچیز اونلی فور لیڈیز وہ سب ہے آپ میرے فیس بک گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں وہاں پہ اپنی ریسپیز اپنی میک اپ ٹریکز اور جو بھی کوئی اچھی چیز سگڑ پنا ہے نا آپ میں وہاں پہ شیئر کر سکتے ہیں اور میرے انسٹا پہ ضرور مجھے فالو کریے گا اور کوئی بھی ایسی چیز جو آپ چاہ رہے ہو کہ میں آپ لوگوں کو بنا کے دکھاؤں مجھے ضرور بتائیے گا اور میں وہ کوشش کروں گی کہ آپ کو بنا کے دکھاؤں ضرور اور آپ کو بنا کے دکھاؤں اور خود کھاؤں ٹھیک ہے نا دوستو تو بہت بہت شکریہ مجھے پسند کرنے کے لئے میری ریسپیز کو پسند کرنے کے لئے اور یہاں پہ ہمارے پرانز ہو گئے ہیں تقریباً تیار سو یہ پرانز پاپرز بن گئے ہیں اور بہت یمی بنے ہیں اور میں آپ کو دکھا بھی نہیں ہوں سو تینکیو سو مچ فور ووچنگ می اور پلیس سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اللہ حافظ